کوئی بھی انسان بائی برد پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا بلکہ اپنی لائف کے ایکسپیئرنس سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈیلی بیس پر ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتے ہیں اور کچھ اچھا لگے تو اس کو پریکٹیکل کر کے مزید اچھا اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اسی طرح آس میں آپ لوگوں سے کچھ اپنی سپیشل ٹپس وہ شیئر کروں گی ہاپس ہی آپ کو بہت اچھی لگیں گی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو چلیں جی پراپر اپنی ویڈیو کا غاز کرتے ہیں ٹپ نمبر ون شیئر کرتی ہوں جب بھی آپ گروسری کرتے ہیں تو میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا دالے ہوتی ہیں چنے ہوتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے پڑھی رہے تو اس کے اوپر جالے دار سی ایک تہسی لگ جاتی ہے یا تو سوسری سی ہو جاتی ہے کیڑے لگ جاتے ہیں یا فنگسی لگ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں آج آپ کو ایک ٹپ بہت زبردست ہوں گی جس کو آپ اگر اپنائیں گے تو چھ مانگ کے لیے آپ کی دالیں جو بلکل صحیح رہیں گی اور چنے بھی بلکل صحیح رہیں گے آپ کے پاس جتنی بھی دال جتنی بھی آپ نے سٹور کرنی ہے آپ اس کو پہلے کھلے برطن میں ڈال لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کونٹیٹی کے حساب سے آپ نے بلکل تھوڑا سا جو آئل ہے وہ ڈال دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے جو آنا مسئل دینا ہے تاکہ سب کو جو آنا ارجسٹ ہو جائے آئل جو ہے وہ ارجسٹ ہو جائے اسی طرح جو بھی ہماری دالیں ہوں گی چنہ دال مونگ مسور جو بھی جتنی بھی آپ کی دالیں ہوں گی آپ ان کو بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اور اسی طرح میں نے جو چنے ہیں ان کو بھی اسی طرح کر لیا اور اس کے بعد جو میں نے بکس میں ڈال کے تب میں اس کو آرام سکون سے رکھ لوں گی اس طرح آپ کے چھے مہینے تک جو ہے نا چنے بھی اچھے سے رہیں گے اور دالیں بھی جو نا بلکل خراب نہیں ہوگی نہ کیڑا لگے گا نہ کوئی سسری نہ ہی کوئی فنگس کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح آرام سکون سے آپ اپنی دالوں کو سٹور کر سکتے ہیں چلتے ہیں جن نیکسٹ ٹپ کی طرف کیچن میں روٹی رکھنے والا بوکس جو ہے جس کو ہم ہارٹ پارٹ بھی بولتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور روٹیوں میں سے بھی سمیل آتی ہے جو بڑی ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے آج میں آپ کو یہ سمیل ختم کرنے کا بڑا ہی سمپل اور بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی یہاں پہ میں نے جو ہارٹ پارٹ ہے وہ لے لیا ہے اور آپ اس ٹپ کو ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہی کر لیں گے تو آپ آرام سکون سے روٹی ہیں جو انہیں اس میں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ماچس ایک لے لیا ہے اور ماچس کے اندر سے کچھ میں نے سٹکس جو ہیں وہ نکالیاں تقریباً اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ چھ سات سٹکس ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے چھ سات سٹکس جو ہیں وہ نکالیاں اور ایٹ اٹائم میں ان کو جو ہارٹ پارٹ میں میں اس کو ہارٹ پارٹ میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر لیڈ ہارٹ پارٹ کی جو لیڈ ہے نا وہ دے دوں گی اور اس کے بعد میں تقریباً اس کو ایک منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا دھوہا جو ہے وہ نکال رہا ہے اس دھوہے سے جو ہے نا اس کی ہارٹ پارٹ کی جو سمیل ہوگی اپنی جو سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی روٹیوں میں سے بلکل ہارٹ پارٹ کی کوئی سمیل نہیں آئے گی ہے نا مزیدار ٹیپ تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فریج میں کھانے والی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ دودھ دہیں کوئی سالان کچھ بھی پڑا ہوا ہے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے فریج کے صاف ہونے کے باوجود بھی چیزوں میں سمیل آ جاتی ہے کچھ فریج ایسی ہوتی ہے جن کے ایک اپنی سمیل ہوتی ہے جس کے چیزوں میں اسے بھی سمیل آتی ہے تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیپ جو آنا بڑی آسان سی ٹیپ آپ کو دوں گی آپ کے پاس کوئی ایسا جار ہوگا گا گھر میں جیسے ہم جیمز کا رکھاتے ہیں کوئی پیپ کے پاس جار ہے اگر جار نہیں ہے تو کوئی برطن ہے تو آپ نے اس کے اندر صرف تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے بیکنگ سوڈا ڈالنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور پندرہ دن کے بعد آپ نے اس کو چینج کر لینا اور یہ اتنی افیکٹیو اتنی زبردست ٹیپ پینا آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو واقعی میں پیسے وصول ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی کسی بھی چیز میں سمیل نہیں آئے گی یہ بہت ہی زبردست ٹیپ ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف دیکھتے ہیں ہماری نیکس ٹیپ کیا ہے ہمارے گھر میں بہت سے اس طرح کے بوکس جانا وہ پڑے ہوتے ہیں مطلب وہ کیسے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی باہر سے کچھ کھانا کھایا یا باہر سے کچھ آرڈر کی ہے یا ہمیں جیسے یہ میرے پاس ایک ڈبا ہے ضروری نہیں کہ سیم ٹو سیم ایسا ڈبا ہو اس ٹائل میں اس شیپ میں کافی کافی ڈسپوزی پر ڈبے جو آنا وہ ہوتے ہیں جن کو بالکل دل نہیں کرتا کہ ہم ویس کریں یا تو ہم خواتین کیا کرتی ہیں انڈین پاکستانی خواتین یا تو اس میں سالن ڈال دیتی ہیں آٹا پڑا ہوا ایکسٹرا تو وہ ہم ڈال کے فریج میں رکھ دیتی ہیں لیکن آج پہا اس کو دوسرے طریقے میں بھی ایک ٹیپ جو آنا آپ کو دینے جاؤں گی تاکہ ہمارا یہ جو ڈبا ہے یہ وکس جو ہے وہ ویسٹ نہ ہوئی یہاں پہ کچھ میرے پاس چیزیں ہیں میں آرام سکون سے اس کو اس ڈبے میں ارجسٹ کر لوں گی اور ایک بڑا چھوٹا سا کیوٹ سا مینی ٹریل ٹائپ جو آنا وہ ہمارا بن جائے گا اور ہماری چیزیں جو آنا اٹا ٹائم ہم ایک ہی چھوٹی مینی ٹریل سے چیزیں جو آنا وہ ہمیں مل جائیں گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچن میں ہم چیزوں کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کہاں رکھے یہ چیز کہاں رکھے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا دھیان نہیں جا رہا ہوتا اس طرح ہمیں یہ چھوٹی سا مینی ٹریل مل جائے گی تو ہمیں اٹا ٹائم ساری چیزیں یہاں سے مل جائے گی جو میں نے ٹریل کے حضاب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی کچن والی تھی میں نے اس پر اٹجسٹ کر لی اس طرح آپ بھی چھوٹی چھوٹی جو بھی آپ کے کچن کے چیزیں ہیں آپ اسی طرح اس پر اٹجسٹ کر سکتے ہیں تو ہے نا مزے کی ٹپ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف دیکھتے ہیں نیکس ٹپ کیا ہے ہمارے کچن کی مین چیز جو ہے نا وہ کٹنگ بورڈ ہوتی ہے کیونکہ سارا دن ہم نے اسی پر کام کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے صبح ناشتہ بھی بنایا تو پہنڈ کا لنچ ریڈی کیا رات کا ڈینر بھی ریڈی کیا تو کٹنگ بورڈ کی مدد سے ساری کا سارا کچن کا دارم دار جو ہے نا وہ کٹنگ بورڈ پہ ہی ہوتا ہے کبھی تو ہم سبزی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کبھی تو میٹ بھی کاٹ رہے ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے سمیل جو نا وہ اتنی ساری اس میں آ جاتی ہے ہم خواتین کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے برتن واش کیے یا کوئی سبزی کاٹی یا تو کہ میٹ ٹٹ کیا تو اس کو ٹیمپریری طور پر سابند سے سلکا پھلکا جلدی میں وہ اوپر سے صاف کر لیا آج کال مارکیٹ میں ترہ ترہ کے کٹنگ بورڈز ہیں لیکن میں آپ کو صرف دو ہی دکھاؤں گی جیسا کہ ایک نیچے والا ہے جس کے کارنرز جو ہیں اس کو کافی ساری ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے اور ایک اوپر والا ہے جو بلکل سٹریٹ ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو مشورہ یہی دوں گی کہ آپ اس کو پر ویک میں اس کے ڈیپ کلیننگ جو ہیں وہ ضرور کیا کریں اس طرح آپ جراسیم سے بھی پاک رہیں گے آپ کا کھانا صاف ستھ رہے گا آپ کو بیماریوں سے بچ سکیں گے یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے میں نے نیچے والی جو کٹنگ بورڈ تھی میں نے وہ لی اور یہاں پہ میں نے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد لیمن کی مدد سے میں اس کو رب کروں گی تھوڑا تھوڑا ہلکی ہاتھوں سے ہی میں اس کو صاف کر لوں گی پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ڈال لوں گی اور میں تقریبا دس منٹ تک اس کو اچھے سے واش کروں گی تاکہ اس کی اچھے سے جتنے بھی اس کی کارنرز ہیں وہ جتنی بھی کوئی میل یا کوئی بھی جیسے کہ میٹ ہے کوئی سبزی ہے اس کے کوئی ذرہ کسی کارنر میں گھس گیا ہے تو وہ بھی اچھے سے نکل جائے گا صاف ستھ رہا ہو جائے گا اور میں اس کو تقریبا دس منٹ لگا کے اس کی اچھے سے ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ کر لوں گی میں ہر ہفتے میں اسی طرح کٹنگ بورڈ کی جو ہے نا وہ ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں دونوں کٹنگ بورڈ کی اسی طرح مجھے تسلیح ہوتی ہے کہ میرا کھانا ساف ستھ رہا اور جمپ سے پاک ہے اور میری کٹنگ بورڈ جو ہے وہ بھی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کٹنگ بورڈ کی صفائی کیا کریں اس طرح کھانا بھی ساف ستھ رہا ہوگا اور ایک طرف تسلیح ہوگی کہ ہم کھانا ساف ستھ رہا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ دس منٹ میں ہی جو کٹنگ بورڈ ہے نا یہ اتنی نیٹ اینڈ کلین بلکل نیو جیسی ہوگئی ہے تو ہے نا مزے کی ٹپ چلتے ہیں جن نیکس ٹپ کی طرف دیکھتے ہیں ہماری نیکس ٹپ جو ہے وہ کیسی ہے وہ کونسی ہونے جاری ہے موسٹی ہمارے گھر میں بوٹلز ہوتی ہے وارٹر بوٹلز ہوتی ہے جن کو ہم فریج میں بھی رکھتے ہیں اور موسٹی ایسی بوٹلز ہوتی ہیں جو بچے سکول میں بھی لے کے جاتے ہیں ان کا کچھ بوٹلز ایسی ہوتی ہیں کہ بائے شیپ ان کا اوپر سے مو جو ہوتا ہے وہ کھولا ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے جن کا مو جو ہوتا ہے نا بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے پھر ان کو صاف کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ویسے تو آج کل مارکیٹس میں ترہ ترہ کے بریشز ہیں جن کی ہیلپ سے ہم بارٹر کو اچھے سے صاف کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی بوٹلز ہوتی ہیں لائک جیسے ابھی میں آپ کو یہ بلو والی دکھا رہی ہوں تو اس کا جو اوپر والا مو ہے نا وہ بلکل ہی چھوٹا سا ہے اور کچھ بریشز ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں یا اگر ملتے بھی ہیں تو سام ٹائم ہمارے ایریے سے نہیں ملتے ہیں سام ٹائم ہمیں آویلیبل نہیں ہو سکتے تو ان کا ایک چھوٹا سا سلوشن جو نا وہ آپ کو بتاتی ہو یہاں میں کچھ میں نے چاول لیے کچھے چاول لیے جو ہم گھر میں کھانے کے استعمال کرتے ہیں ساتھ میں نے ڈش واشر جو ہے وہ تھوڑے کچھ رابز ٹال دیا اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال کر اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے میش میش کر لوں گی حلال لوں گی اور یہ نیٹ اینڈ کلین جو اس کی بوٹلز سے سمیل لاتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور جو بھی اندر گن جو بھی ہوگا صاف ستری بوٹلز ہو جائیں گی اسی طرح آپ اپنے بچوں کی سکول والی بوٹلز جو ہے آپ ان کو بھی اسی طرح صاف کر سکتے ہیں تو ہے نا مزے کی یہ بھی ٹپس تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ساری کی ساری کچن میں جتنی بتائی گئی ٹپس ہیں آپ کو بہت ہی ہیلپفل لگیں گی تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شر ضرور کیجئے گا ملیں گے کل والی ویڈیو میں اپنے دیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ